بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں شاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسپی زوید شاہدہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں اور آج میں آپ کو اورنج سکیش بنانا بتاؤں گی سکیش بنانے کے لئے میں نے آٹھ سے دس کلو کنو لیے جوس نکالنے کے لئے کنو ہمیشہ میڈیوم یا چھوٹا سائز ہی لینا چاہیے اس میں سے جوس اچھا اور ٹیسٹی نکلتا ہے تو چلیں اب اس کو کاٹ کر جوس نکالتے ہیں اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان میں چاٹ وغیرہ بنانے کے لئے گرمیوں کے لئے سکیش بنا کر سٹور کر لیں یہ دیکھیں اندر سے کتنا جوس سے بھرا ہوا ہے اگر آپ کے پاس دوسری مشین ہے جوس نکالنے والی تو اس سے نکال لیں ورنہ یہ ایسی مشین ہوتی ہے یہ بازار سے بڑی سانی سے مل جاتی ہے یہ لے لیں میں اسے ہی نکال لوں گی آپ بلینڈر جگ سے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا جوس نکل آیا اب میں سارے اورنج کا ایسے ہی جوس نکال لوں گی تو میں نے یہ سارا جوس نکال لیا اب یہ چھلکا جو ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے ایسے چھری کی مدد سے اندر والا پارٹ نکال دیں گے یہ کڑوا ہوتا ہے ہمیں اس کا اوپر والا چھلکا چاہیے ہمیں اس کا بلکل بازار جیسا ٹیسٹ چاہیے تو اب ہم ان چھلکوں میں دو گلاس پانی ڈال کر پکائیں گے سوفٹ ہونے تک میڈیم فلیمٹیں چھلکیں سوفٹ ہو گئے اب نکال لیں گے جب تھوڑے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کا پیسک بنا لیں گے اب ایک بلنڈر جگ میں ڈال دیں گے اور ایک گلاس جوس ڈال کر بلنڈ کر لیں گے سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اب اس پیسٹ کو ایک بول میں ڈال لیں گے اب ایک کڑاہی میں دو کلو چینی اور ایک لٹر پانی ڈال کر اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ پہ یہ چینی کو میلٹ کریں گے چینی میلٹ ہو گئی اب چینی کی میل کو ختم کرنے کے لیے آدھا کپ دودھ ڈال دیں گے اس سے چاش ہماری بلکل ساف ہو جائے گی یہ اس کے اوپر جو میل سی جاگ سی آ رہی ہے اس کو ایسے چلنی سے اتار دیں گے تاکہ شیرہ ہمارا بلکل ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گئی اب اس کو تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے ایک تار کی چاش نہیں بنائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی چپ چپی سی ہو گئی ہے کڑا ہی میری چھوٹی تھی تو جوس زیادہ ہے اس لیے بڑے برطن میں میں نے جے چاش ڈال لی اب جو چھلکوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال کر چار سے پانچ منٹ پکائیں گے چار پانچ منٹ ہو گئے اب ہم جوس ڈال کر پکائیں گے پہلے عبال آنے تک ہائی فلیم کریں گے عبال آنے کے بعد آنچ کو میڈیم کر دیں گے دس کلو کنوں تھے میرے جس میں سے یہ اتنا سارا جوس نکلا پکنا شروع ہو گیا اب آنچ کو میڈیم کر دیں گے اس کو تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے پکر آدھا ہو گیا اب ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور چار ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دیں گے لیمن جوس سے اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اور یہ چینی کو جمنے نہیں دیتا آپ لیمن جوس کی جگہ ٹاٹری بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے دو ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالنا ہے تو پھر چمچ کا چوتھا حصہ ٹاٹری ڈالیں لیمن یا ٹاٹری میں سے کسی ایک چیز کو ہم نے ڈالنا ہے ہم اس میں کوئی اور کیمیکل بغیرہ نہیں ڈالیں گے بزار جیسا ٹیسٹ ہم بغیر کیمیکل کے لائیں گے آدھا ٹی سپون کالا نمک ڈال دیں گے تو تیار ہے ہمارا اورنج سکیش اب چولہ بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں میں نے پہلے بھی اورنج سکیش کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا میرے بچوں کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا تھا اس میں میں نے چھلکے کا فلیور ڈالا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی کڑواہٹ سی آتی ہے جس کو چھلکے کا فلیور زیادہ پسند ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ سکیپ کر دیں بلکل سادہ آپ چھلکے کے بغیر سکیش بنائیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ دونوں طریقوں سے ہی ٹرائے ضرور کرنا پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیسا بنا ہے سکیش اپنی فیملی اور دوستوں میں ضرور شیئر کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ